ہلو ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو اور دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آئی ایٹی جے ای اڈوانس کا جو اگزام ہونے والا ہے اس کے اگزام پیٹن کے بارے میں اور آپ سلی بس کہاں سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں اس کے علاہ دوستو جو پریویس سیر کے پیپرز ہیں وہ بھی ویب سیٹ پر آویلیبل ہیں تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے آپ اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاہ دوستو جو موک ٹیسٹ ہے آئی ایٹی کا وہ بھی ویب سیٹ پر آویلیبل ہے تو موک ٹیسٹ کو جو لنک ہے اس پر کلک کر کے آپ فیملیر ہو سکتے ہیں کہ جو آنلائن کمپیوٹر بیس اگزام ہے وہ کیسا رہتا ہے اس میں اگزام کے پروسس میں آپ کو کیا کیا گارڈ لائنز فلو کرنے والی ہیں فیلال جہی مین میں اگر آپ اپیر ہوتے تو آپ اس سے فیملیر ہوں گے ہی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بار وہ بھی بتا دیں گے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو سب سے پہلے دوستو آپ کو اوفیشل ویب سیٹ پر وزیٹ کرنا ہے وہاں سے آپ کو انفرومیشن بروسر بات جو کولم ہے وہاں پر جاکے جو بروسر ریٹ ڈانلوڈ کر لینا ہے تو یہ ہمارے سامنے بروسر کھولا ہوا ہے اس میں آگر ہم بات کریں کوشن پیپر کی تو جو جی ای اڈوانس کا جو کوشن پیپر ہوتا اس میں دو پیپر ہوتے ہیں پیپر ون اور پیپر ٹو تین گھنٹے کے دونوں پیپر ہوتے ہیں مضبط ایک پیپر تین گھنٹے کا ہوتا ہے اور دونوں پیپر کا ٹرم کرنا کمپسیری ہوتا ہے ایج hein ایج کوشن پیپر ویل کنسیسٹھ ۔360 ۔ سیکشن Cinema chemistry اور math یعنی تینوں سیکشن ہوتے ہیں ایک پیپر میں فیزک chemistry اور math question paper will consist of objective type multiple choice and or numerical answer type question multiple choice question اور numerical answer type question ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور negative marking بھی question paper میں ہوتی ہے دوستو negative marking will be awarded for incorrect answer of some question detail of the marking scheme will be provided in the instruction to candidate section at the time of examination 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 کے ٹائم پہ دوستو جب آپ appear ہوں گے تو وہاں پر آپ کو negative marking rules سے وہ بتا دیے جائیں گے candidate must clearly read and adhere to the detailed instruction given in the question paper available at the time of examination تو وہاں carefully پڑھنا ہے examination کے ٹائم پہ question paper دوستو دونوں language میں ہوگا انگلیز اور ہندی تو آپ دونوں language میں سپاہر ٹائم کر سکتے ہیں اب mode examination کے بات کریں دوستو computer based exam ہوگا اس کے لئے آپ mock test available ہے تو وہاں پر جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں آپ computer based exam اپنے appear ہونے کے لئے دوستو آپ کا سامنے computer screen ہوگی وہاں پر آپ کو اپنا login ID اور password enter کر کے exam میں appear ہونے پڑھے گا دوستو login ID آپ کا application number ہوگا اور password آپ کی date of birth رہنے والی ہے اس کو جب آپ login کریں گے تو آپ کے سامنے instruction کھل جائیں گی instruction کو آپ پڑھ سکتے ہیں کیا کا instruction رہنے والی ہیں تو فلال دوستو اس کے بارے ہم بات کریں گے اس سے پہلے ہم آپ کو بزا دیں سلیبز آپ کیسے download کر سکتے ہیں تو دوستو اسی pdf میں جب آپ نیچے آئیں گے page number 43 44 پر آپ کو وہاں پر جو سلیبز ہے وہ detail میں آپ کو مل جائے گا یہاں پر 45 پر ہمارے page number تو یہاں پر دیکھئے chemistry کا سلیبز گون ہے یہاں پر topic wise جو جو topics آپ کے آئیں گے وہ سب یہاں پر گون ہے تو اسی کے according آپ کو preparation کرنی ہوگی پھر اس کے بعد دوستو یہاں پر اور بھی سبجیکٹ جو تھے ان سب کی بھی سلیبز یہاں پر گیون ہوں گے تو اسی کے according آپ کو preparation کرنی ہے یہاں پر mathematics آگئے mathematics کے اندر algebra آگئے آپ کا matrices آگیا probability آگیا trigonometry آگیا تو اسی کے according آپ کو preparation کرنی ہے mathematics کے بعد جو physics subject ہے اس کا بھی سلیبز آپ کو یہاں پر مل جائے گا اب دوستو بات اگر ہم کر رہے ہیں previous question paper کی دوستو جب اب جو brosher والا link ہے information prospectus والا link تھا وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر انگلز اور ہندیوں آپ کو prospectus ملے گا اس کے نیچے دوستو quick link کا option ہے quick link کے نیچے آپ کو بہت سارے option ملیں گے جیسے یہاں پر آپ کو جو سلیب سے وہ ملے گا اور past question paper ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر مل جائیں گے آپ جب past question paper link پر click کریں گے دوستو تو یہاں پر 2007 سے لے کے 2018 تک کے paper1 اور paper2 پی ڈی ایف ہیں وہاں آپ کو ملیں گے سپوز ہمیں 2012 کا paper1 کا پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو اس وقت link پر آپ click کریں گے یہاں پر email id کھلی گیا آپ کی اور drive format میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں آپ phone سے کر رہا ہے تو یہاں پر click کریں گے اس کے بعد download option آئے گا download پر click کر دیں گے تو یہ question paper آپ کے phone میں ڈاؤنلوڈ ہا جائے گا تو آپ وہاں سے check کر سکتے ہیں اب دوستو بات اگر ہم کریں mock test کی تو website پر آئیں گے باپ سے آپ تو quick link چے column میں ہی دوستو mock test کا بھی link available ہے اس وقت link پر آپ کو click کرنا ہے یہاں آپ phone سے دیکھ رہے ہیں تو phone کی screen کو desktop mode میں convert کر دیں گے تاکہ آپ کو آسانی ہو پھر یہاں پر دوستو دو paper ہیں paper1 اور paper2 اب جس بھی paper کے لئے آپ apply کرنا چاہتے ہیں مطلب mock test میں پیر ہونا چاہتے ہیں free of cost ہے یہ تو paper1 کے لئے سپوس ہم چاہتے ہیں تو یہاں پر گانے کے بات دوستو یہاں پر آپ کو sign in کر دینا ہے simply یہاں پر آپ کو login and password enter کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ mock test ہے اب آپ sign in کر دیں گے دوستو تو یہاں پر کچھ instruction آپ کو سمجھے کھلیں گے تو اس کو آپ کو پڑھ لینا ہے موبائل کی screen کو جیسے آپ چلاتے موپن ویسے کر لیں گے پڑھنے کے لئے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں total duration of the paper لکھی ہوئی ہے اس کے بعد جو اور details لکھے ہوئے ہیں اس کو ہم next کر کے بتائیں گے آپ کو یہ symbols کا کیا مطلب ہوتا ہے اور دوستو ان کو پڑھنے کے بعد آپ کو next button پر click کرنا ہے پھر دیکھیں please note all question paper all question will appear in your default language the language can be changed for a particular question later on دوستو اس سے پہلے آپ کو اپنی language بھی select کرنے ہوگی ہندی یا انگلیش suppose آپ نے آپ نے انگلیش select کر لیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک undertaking ہوگا اس پہ click کر لیا پھر نیچے آپ کو دوبارہ submit button پر click کرنا ہوگا دوستو phone کے screen کو ایسے کر دیں گے پھر اس کے بعد I am ready to begin پہ click کر دیں گے پھر دوستو واپسی آپ اپنی screen کو rotate کر لیں گے آپ یہاں دیکھئے desktop mode میں convert کر کے آپ کو کرنا ہے اب دوستو یہاں پر آپ دیکھئے یہ جو cushion ہے یہ آپ کے سامنے appear ہو گیا اور یہاں پر آپ کے سامنے چار option بھی appear ہو گیا دوستو اوپر والا جو column ہے جہاں پر آپ کی cushion patlet نظر آ رہی ہے سب سے پہلا symbol جو ہے rate color کا ہے اس کا مطلب دوستو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی cushion پر appear تو ہوئے ہیں یعنی آپ اس cushion پر visit تو کر لیے لیکن اس cushion کا answer آپ نے attempt نہیں کرا تو وہ cushion rate mark کا show ہوگا اب دوستو اس کے بارے میں سارے cushion جو 2 سے لے کے 6 step ہیں وہ white mark ہیں اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ آپ نہ تو اس cushion پر appear نہیں ہوئے اور appear ہی نہیں ہوئے تو اس کا اپنے answer بھی attempt نہیں کرا اب دوستو کسی cushion کا آپ کو answer attempt کرنا ہے تو سب سے یہاں پر میں نے یہاں answer attempt کر دیا اس کو میں close کر دیتا ہوں تو میں نے اس پر click کر دیا اب یہاں پر save and next میں میں click کر دیتا ہوں تو دیکھئے جیسے کہ میں نے first question پر appear بھی ہوگیا اور اس کو میں نے answer بھی دیا تو اس case میں جو cushion ہوگا اس کے اوپر green mark آ دائے گا ٹھیک ہے دوستو اب ہمارے پاس ہم نے آیا question number 2 اب question number 2 کا ہم چاہتے ہیں کہ اس question کو answer دینا نہیں چاہتے ہیں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو چھوڑ کے ہم 3 پر paste کر دیں گے تو 3 آجے گا اب دیکھیں 2 کے آگے rate mark اس لئے آگیا کیونکہ ہم اس question پر visit کر لیا لیکن اس کا answer ہم نے نہیں دیا اب suppose third question کا جو answer ہے اس کو ہم mark for review میں بھیجنا چاہتے ہیں یعنی ہم اس کا answer نہیں دینا چاہتے ہیں اس کو ہم اس question میں ہم doubt ہے تو اس لئے اس کو ہم review ہوں بھیج دیتے ہیں باقی آنے والے time میں اس کو ہم چاہیں تو solve کر دیں گے تو یعنی آپ چاہتے ہیں دیکھ رہے ہوں گے آپ کے پاس mark for review and next option نظر آئے گا تو اس پہ آپ click کر دیں گے تو دیکھیں یہاں پہ آپ 4 پر آگا اور 3 پہ purple marks آ گیا purple marks کا مطلب دوستو یہ ہے کہ آپ نے اس question کو mark for review کے لئے بھیج دیا اب دوستو Hundred mark for review και دو کیسے ہوتا ہیں یدی آپ نے بینہ answer attirement کرے تو وہ question examine نہیں کیا جائے گا اور دوستو آپ نے اس کا answer attempt کر دیا اس کے بعد mark for review کیجا تو왔í اس تو spec oh evaluate کیا جائے گا جیسے کہ اگر ہم بات کریں question number 4 Edgar underscore fordi اس کو ہم answer attempt کر دیتے ہیں suppose ہم یہ دوستو اس کو ہم نے question कا answer سے کر دیا اب اس کو ہم مارک فور ریویو کے لئے بھی بھیجنا چاہتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے اگر ہم اس وقت بٹن پر پیس کر دیں گے تو دیکھئے اب ان دونوں میں فرق دیکھئے آپ جو کوشن نمبر 3 تھا اس کو ہم نے آنسر اٹیم نہیں کیا تھا صرف ریویو میں دیتا تو وہ پورا پرپر ہے اور جو کوشن نمبر 4 تھا اس کو ہم نے آنسر بھی اٹیم کیا تھا اور ریویو بھی بھی دیتا تو اس کے نیچے جو گرین ڈوٹ ہے اب دوستو کوشن نمبر 5 ہے اب جسے کسی کوشن کا آنسر ہم نے آٹیم کر دیا جیسے کہ میں نے اس کا آنسر یہاں پر آٹیم کر دیا جوالا سوری اس کو میں کلوس کر دیتا ہوں تو میں نے اس کا اٹیس پروپورشنل تو یہ میں نے آٹیم کر دیا اب مجھے لگتا ہے کہ یہ میں نے غلط کر آئے یہ میرے کو آنسر دوسرہ چاہیے تھا تو اگر آپ کو کنفرم ہے کہ دوسرہ آپشن سیئے اس کا تو اس پر کلک کر دیں گے اس پر کلک کر دیں گے تو یہ آپ کا رائٹ ہو جائے گا ٹک ہو جائے گا تو اس پر میں کلک کر دیتا ہوں تو اس کو میں نے چینج کر دیا اب دوستو آنسر سارے آٹیم کرنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے کو اس کوشن میں ڈاؤٹ ہے تو میں اس کو لیو کر رہا ہوں کوشن کو یعنی جو میں نے آنسر آٹیم کر آئے اس کو میں آٹیم کرنا نہیں چاہتا اور میں اس کوشن کا کسی بھی آفشن کو آٹیم کرنا نہیں چاہتا تو دوستو یہاں پر کلیر رسپونس کا آفشن نظر آ رہا ہوا اس پر آپ کلک کر دیں گے تو یہ چاروں آفشن میں سے کوئی بھی آفشن جو آپ نے سیلیٹ کیا ہوگا وہ ڈی سیلیٹ ہو جائے گا یا پھر دوستو آپ میں جو بھی آفشن سیلیٹ کیا ہے اس کے اوپر دوبارہ پیس کر دیں گے تو بھی وہ ڈی سیلیٹ ہو جائے گا اسی طریقے دوستو جو آپ کا سارا پروسس ہے وہ کرنا ہے اب دوستو ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں جاتا جاتے کہ جو سارا جو کشن پیپر ہوگا آپ پورے اگزام کے ڈرویشن میں کسی بھی ٹائم کسی بھی کشن پر جا کر آٹیم کر سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جیسے اب یہاں پر کشن نمبر ون کھل گیا میرے پاس سامنے واپسی اگر اب میں چاہوں تو داریٹ کشن نمبر سکس پر پہنچنا جاؤں تو سکس پر کلک کروں گا تو یہ ڈائریکٹ سکس پر مجھے پوچھا دے گا ٹھیک ہے اب میں فور پر پوچھنا دوں تو فور پر کلک کروں گا تو فور پر مجھے پوچھا دے گا اب میں نے نا تو سکس کا آنسر دیا تھا نا ون کا تو اس لئے ریڈ مارک شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اسی طریقے سے آپ کو کرنا ہوگا سارا اپنا کشن یعنی کسی بھی کشن پر آپ کسی بھی ٹائم جا کر کسی بھی ٹائم جا کر اٹیمٹ کر سکتے ہیں یعنی نیوکیشن جس کو ہم کہتے ہیں اور یہاں پہ رائیٹ شر میں دیکھیں ٹائم دوریشن شو کر رہا ہوگا یہاں پہ تھری لائن بوکس پر کلک کریں گے تو آپ کی پروفائل شو ہوگی ٹھیک ہے رول نمبر آپ کا شو ہوگا تو اس کو ہم بند کر دیتے ہیں تو دوستو اسی طریقے سے آپ کو جو اپنا آن لائن ایکزام ہوگا اس میں اپیر ہونا ہے اور سارے جو کسی بھی ٹائم ہوں گے اسی طریقے سے آپ کو اٹیمٹ کرنے ہوں گے یہ سیکشن ہمارے پاس فیسک کھول آبا سیکشن ٹو ٹھیک ہے اس کو ہم کر دیں گے ایٹ پہ دیں گے ایٹ پہ دیں گے سیوڈ نیسٹ کریں گے تو یہ دوسرا آ جاگا سیکشن فیسک سیکشن تھری کھل گیا ہمارے سامنے پھر سیوڈ نیسٹ پہ کلک کریں گے فور پہ دیں گے پہلے پھر سیوڈ نیسٹ پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے اوپر دیکھئے کیمیسٹی کا سیکشن ون اوپن ہو گیا ہے ٹھیک ہے سیکشن پہ کلک کریں گے تو یہ سے کچھ نہیں ہوگا فلال سیکشن پہ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں دیکھئے یہاں پہ کلک کریں گے دوستو کسی بھی سیکشن پہ آپ جا سکتے ہیں میہتمیٹک سیکشن ون کیمیسٹی سیکشن تھری فیزک سیکشن تھری ٹھیک ہے دوستو تو آپ کو اس کو سمیٹ کر دینا ہے تو فلال دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور دوستو اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا